ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا اپنا دیوندر سنگھ چاہملا آج میں پھر آپ کے سامنے آیا ہوں ایک نیا ویڈیو لے کے جس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کی منی پلانٹنگ یا منی پارکنگ یا منی ڈمپنگ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آپ کا جو کینیڈا ویزا ریفیوز کروا سکتی ہے اور کیسے آپ کا ویزا ریفیوز ہو سکتا ہے ان کارنوں کے کارے تو چلو ہم آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کی منی پلانٹنگ یا منی پارکنگ یا منی ڈمپنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور اس سے کیوں ویزا ریفیوز ہوتا ہے تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا ہوں کی یہ تین ورڈ ہیں منی پلانٹنگ منی پارکنگ اینڈ منی ڈمپنگ ان کا یہ کی مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک 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 لمسم میں اپنے اپنے بینک اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے وہ آپ پہلے تو ٹھیک طرح سے مینٹین نہیں کرتے آپ اس میں بیلنس تو آپ کا ایک پرانا بینک اکاؤنٹ ہو اس میں آپ نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا پھر آپ کو ایک دم آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کینیڈا یو ایسے یا یوکے یا شنجن ویزا یا کوئی ارسریلیا اگر اپلائی کرنا ہے تو اسی وقت آپ کو کوئی گائیڈ کر دیتا ہے کوئی آپ کا فرینڈ یا کوئی ایجنٹ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اتنے فنڈز ہونے چاہیے تو آپ ایک دم سے کہیں سے پیسے لے کے یا اپنی پیسے آپ نے جیسے ارینج کر کے کہیں سے آپ اپنے اکاؤنٹ میں پانچ لاکھ چھے لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ آپ ایک دم سے کٹھے جمع کروا دیتے ہیں تو اس کو منی پلانٹنگ یا منی پارکنگ یا منی ڈمپنگ کہتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے اور اس کے کیا نقصان ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہ بھی آپ کو میں اس میں اس کا میٹھڈ بتاؤں گا تو فرسٹ آف آل ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کبھی بھی ویزا اپلائی کرنا ہے جیسے کینیڈا کا ٹوریس بھی ہے یو ایسے کا ٹوریس بھی اپلائی کرنا تو اس کے لئے تھوڑا آپ کو ہومر کرنا پڑے گا تھوڑی پلاننگ کرنی پڑے گی تھوڑا پہلے سے آپ کو دھیان دینا پڑے گا اور اپنا کام سٹارٹ کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ آپ نے رات کو ڈیسائیڈ گیا اور صوبہ جا آگے آپ نے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کرا دی اور بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ لے لی اور جمع کروا دی تو اس سے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا چاہے آپ کے بعد کتنے بھی پیسے کیوں نہ ہو کیونکہ آپ کو کم سے کم چھے میرے کی اور ایک سال کی بینک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پہلے کوئی بھی ٹرانسیکشن نہیں ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ بلکل ڈیڈ ہے اور آپ ایک دم سے پیسے جمع کرا گیا اور ایک پیج کی بینک سٹیٹمنٹ آپ اپنے اکاؤنٹ بینک سٹیٹمنٹ اپنے فائل میں لگا کے دے دیں گے تو ویزا آفیسر دیکھے گا کہ اس کا مطلب جو انکم ہے اور اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ میش نہیں کر رہی تو وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دے گا تو اس چیز کا پلیز دھیان رکھیے آپ اور جب بھی آپ نے کسی بھی ویزا کے لیے اپلائی کرنا تو اس سے پہلے اس کے لیے چاہیے تھوڑی پریپریشن کیجئے کیونکہ جب آپ ویزا اپلیکیشن بڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ کم سے کم چھ مینے کی کم سے کم بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتے ہیں پر میں جو پریفر کرتا ہوں کہ آپ کم سے کم سے کم ایک سال کی بینک سٹیٹمنٹ لگائیے اور بینک سٹیٹمنٹ آپ کی صرف ایک پیج کی نہ ہو تو اچھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک پیج کی نہیں چلے گی پندر کم سے کم چار پانچ پیج کی ہو اس میں ایک ریڈیٹ انٹریز بھی ہونی چاہیے ڈیویٹ انٹریز بھی ہونی چاہیے اس میں آپ کے ریگولر اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے ابھی اکاؤنٹ کھلایا اس میں پیسے جمع گرا دی ہو اور سیدھا ہی آپ نے اپلائی کر دیا ویزا تو اس کے آپ کا ویزا کے ریجیکشن کے چانسز زیادہ ہیں تو اس لیے آپ اس چیز کا دھیان رکھئے تو فرسٹ آقال تو آپ کے ساتھ بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے بینک اکاؤنٹ آپ کا رنی ہونا چاہیے اس میں آپ کی سیلری یا آپ کی انکم کا جو بھی پیسہ ہے وہ اس میں آنا چاہیے پھر بعد میں اس میں ویڈرال کی انٹری بھی ہونی چاہیے کریڈٹ کی انٹریز بھی ہونی چاہیے کم سے کم ہر مینے میں تین ویڈرال اور تین انٹریز تین کریڈٹ کی انٹریز ہونی چاہیے تو وہ آپ نے کیسے بنانی ہے اگر آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے تو بہت اچھا ہے اگر آپ کی سیلری نہیں آ رہی ہے آپ کو کیش میں سیلری ملتی ہیں یہ آپ کی انکم ہے وہ کیش میں ہے تو آپ نے جو بھی آپ کا کیش اماؤنٹ آتا آپ نے اس کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دینا پھر اس میں سے دیرے دیرے ویڈراؤ کرنا ہے ویڈراؤ کیسے کرنا ہے آپ نے جیسے آپ نے پچاس ہیار یا ایک لاکھ رو پر جمع کرایا تو آپ نے سیدھے یہ ایک لاکھ یا پچاس ہیار پر نہیں نکلوانا آپ نے اس کو اپنے سپینٹیجر کے حساب سے نکالنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے کچھ پیسہ جمع بھی کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے پھر ایک بڑی جمع کرا دیا تو پھر نکالتے ہی جانا ہے ایسے نہیں کرنا آپ میں ایک ہیلتی بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بنانی ہے اور جیسے جیسے آپ اپنا اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے جائیں گے ویڈراؤ کرتے جائیں آپ یہ اس چیز کا دہاں رکھئے کہ جب بھی آپ پیسے جمع کراتے تو وہ سارے نہیں نکالنے ہر میرے میں کچھ نہ ہو اس میں بیلنس رکھنا ہے تو آپ کو یہ اندازہ لگا کے چلنا پڑے گا کہ اگر آپ ایک سال پہلے سے اپنی بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ مینٹین کر رہے ہیں تو جب آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کرنا تو اس وقت آپ کے اکاؤنٹ میں کم سے اتنے پیسے ہونے چاہیے جو آپ کو آپ کی فنڈ ریکوائرمنٹ ہے ویزا اپلائی کرنے کے ٹائم پہ آپ کو اتنے پیسے چاہیے جو آپ باہر جا کے خرچیں گے تو اس چیز کا حساب لگا کے چلیے اگر آپ آٹھ یا دس مینہ پہلے اپنی یا ایک سال پہلے اپنی بینک سٹیٹمنٹ کو بنانا چھوڑ کرتے ہیں تو کم سے کم جیسے آپ ایک لاکھ رفعہ جمع کراتے ہیں اور مینے تو یہ نہیں کہ آپ نے سارے اس میں سے خرچ کر دینے آپ بچاس آٹھ ہزار اس میں سے سیونگ رکھی ہے اور مینے کی تاکہ وہ اند تک آپ کے چھ سات لاکھ آٹھ لاکھ دس لاکھ جتنا بھی آپ چاہتے ہیں اتنا آپ کا اس میں سٹیٹمنٹ میں ریمیننگ ہو جو آپ جب آپ سٹیٹمنٹ سمیٹ کریں گے تو اتنا آپ کا بیلنس ہونا چاہیے اکاونٹ میں تو اس چیز کو بہت دھیان رکھیے اب میں یہ بتاتا ہوں کی جو لوگ مطلب اب دیکھو ہر ایک کی تو سیلری یا انکم ہے جو بینک اکاونٹ میں نہیں آتی تو ان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنا جتنا بھی پیسہ ہے جب بھی ہوا آتا وہ بینک میں جمع کرائیں پھر بعد میں اس میں سے ویڈروہ کرائیں تو اپنی چیز ہے اگر آپ کے باتے debit card�� یا credit card شو آپ کے spending ہے وہ اب debit cardatinVO کریے یا credit card敔ور کریے اس سے کہہ گئی آپ جب debit card رکھر سے spending کریں گے تو اس میں سے جو entries آپ کے bank statementے ہیں تو اس سے آپ کی bank statement اپنے آپ ہی بن جائے گے اگر آپ کی credit cardی ہے تو credit card سے آپ پی کریے اور اسے بالinkbst cassator کو پی کریں گے اور اس کی جو payment آئے اپنے چیک کے ساتھ کرگیے اپنے بیننت بنکی سے کریے اس سے بھی entries آپ کے اکاؤنٹ میں آجائیں گی سو اس سے دونوں entries آجائیں گے debit بھی آجائیں گے اور credit بھی آجائیں گے اور آپ کا جو statement ہے bank statement بہت اچھی بن جائے اور وہ مطلق original بھی لگنی چاہیے bank statement مطلق ایسے آپ کی بالکل original اور normal bank statement بن جائے گی اور آپ کو وہ کافی فائدہ دے گی آپ کے فائل میں جب آپ یہ والی statement اپنی فائل میں لگائیں گے تو وہ آپ کو بہت benefit دے گی اور visa officer اس سے دیکھ سکتا ہے کہ آپ ایک آپ کی جو جنوین ہے آپ کی جو انکم بھی جنوین ہے آپ جو ایٹی آر بھی ریٹرن فائل کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ میچ کر رہی ہے تو آپ کا جو ہے سارے ڈاکومنٹس کو مانا جائے گا اور صحیح مانا جائے گا اس سے آپ کے ویزا لگنے میں بہت ہلپ ہوگی سو ان چیزوں کا بہت دھیان رکھی ہے اور باقی رہی جو کئی باری کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس انکم کم ہے پھر بھی انکم کم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی انکم نہیں ہے پر آپ کی انکم ایسے اگر آپ کو اکدھے پیسے آجاتے ہیں ریکلور نہیں آتے تو اس میں آپ نے مونی پارکنگ نہیں کر Vortec konnte Jack ا虜 کم مطلب ہے کہ آپ نے اقدم سے پیسے جما نہیں کرا اس اگر آپ کے ایک بڑی اماؤنٹ بھی آتی ہے خاص کے ہوتک کے من کا پیمنٹ دیتا ہے ہے دس لاکھ کی پیمنٹ دیتا ہے پندرہ لاکھ کی پیمنٹ لے دیتا ہے میں تو اس کے بعد پروف ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے آئیے وہ آپ پروف اپنے application form میں لگائیے اس کو آپ کو justify کریے وہ جو income ہے اس کو آپ کے اس کے بارے میں explain کریے تب آپ کو فائدہ ملے گا اگر آپ اس کو explain نہیں کر پاتے آپ ITR submit کر رہے ہیں 10 لاکھ کی اور آپ کے account میں 25 لاکھ آگے یا 15 لاکھ آگے تو اس کو آپ کو justify کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ property بیچی تھی یا میرا جو پچھلی business کی income آئی ہے یا میں نے کوئی loan دیا ہوا تھا تو میرے partner نے یا میرے relative نے یا friend نے اس کو return کیا تو اس کا سارا statement ہونی چاہیے اس کی statement ہونی چاہیے اگر آپ کو کسی نے gift دیا آپ کو بیسے تو اس کی gift deed ہونی چاہیے تو آپ کو ساتھ میں لگا کے بھیجنی پڑے گی اس کے ساتھ application form کے ساتھ otherwise نہیں تو وہ آپ کا visa reject ہو جائے تو اس کے علاوہ جو اگر یہ چیز نہیں کر سکتے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جب جو آپ statement آپ submit کر رہے ہیں visa officer کے visa file کے ساتھ یہاں تو آپ جو اپنے پیسے وہ پہلے آپ جمع کرائیے اب دو سال پہلے جمع کرائیے تو کوئی problem نہیں ہے کیونکہ وہ تو پہلے سا ہی balance چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں تو آپ کا bank account بہت پرانا ہے تو اس میں carry hovard ہو رہا ہے پیسہ تو اس میں پھر کوئی problem نہیں آئے گی پر immediately اگر آپ money parking کریں گے یا money planting کریں گے یا money dumping کریں گے تو وہ آپ کو help نہیں کرنے والا آپ کو visa دلوانے میں تو اس چیز کو آپ دھیان رکھئے تو کئی لوگ کہتے ہیں میرے account میں اتنے ویسے تھے پھر بھی visa نہیں لگا اس کا main قارن یہی ہے کہ وہ money اس کو money parking کہتے ہیں یا money planting کہتے ہیں یا money dumping کہتے ہیں account میں وہ آپ کے negative وہ آپ کو negative point دیتا نہ کی positive point دیتا کیونکہ وہ آپ کی income کے ساتھ match نہیں کرتا تو اس کے قارن visa officer کو شک ہوتا ہے کہ آپ میں یہ پیسے مانگ کے ڈلوائے ہیں صرف visa حاصل کرنے کے لیے یہ آپ کی real income نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ایسی کوئی entry ہے تو اس کو justify کرنے کے لیے آپ کے اور documentary proof ہونا چاہیے سو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ money planting money parking ہے money dumping کا کیا مطلب ہے اور اس سے آپ کا ویڈے میں کیا نقصان دیتا ہے اور آپ کو کیسے avoid کرنا چاہیے اور کس کس چیزوں کا آپ نے اپنا جب bank account statement بنانی ہے کس کی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے میرے ویڈیو سے آپ کے کافی questions کا انسل ملا ہوگا اور مجھے آشائے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا تو like button دبائیے اور اس کو شیئر کریے اپنے اپنے family members کے ساتھ friends کے ساتھ اور relatives کے ساتھ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریے اور اس کے ساتھ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو وہاں پہ بیل آئیکن آئے گا پلیز اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو time to time میری جو نئی ویڈیوز ڈالتا ہوں اس کی notification ملتی رہے تو اس کے علاوہ جو میں آپ کو جو میں پچھلے ویڈیوز میں بھی offer دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنا tourist visa Canada کا tourist visa یا کوئی بھی جیسے USA کا tourist visa کی فائل آپ میرے سے free of cost بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو contact کر سکتے ہیں میرا mobile number نیچے description میں دیئے ہو آپ میرے سے appointment لے کے مجھے office میں مل سکتے ہیں اور میرے سے اپنی فائل free of cost بنوانا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک book لکھی ہے آپ کے لئے جس میں میں نے سارے details دیا کہ آپ نے جو اپنا file prepare کرنی ہے Canada tourist visa کے لئے آپ خود گھر بیٹھیں اس book کو پڑھ کے آپ اپنی file prepare کر سکتے ہیں آپ کو کسی agent یا consultant کی ضرورت نہیں پڑے گی اس میں سارے details دیو ہیں سب کچھ بتایا ہوا کہ کون سا form آپ نے بننا کون سی ویب ویزا فائل بنوانے کے لئے اور moreover اس کی جو قیمت ہے وہ 240 روی 250 روپیز only تو آپ وہ مجھے paytm یا money order کے through بھیج سکتے ہیں میں نے paytm number بھی description میں دیا ہوا ہے تو جیسے آپ کی payment مجھے ملے گی میں آپ کو یہ بک آپ کے address پہ registered post یا courier کے دوارہ بھیج دوں گا یہ تھا میرا آج کے لئے ویڈیو